اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم حاضر ہیں ایک نیکیس کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ جنور میں ایک ہماری ابارشن کے مطلق ہے کہ جنور میں ابارشن کی ہوتی ہے اس کی کیا وجہات ہے یہ جو بہنس ہے اس میں ابارشن کی کیا کیوں ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اس جنور کی جو ہسٹری ہے یہ جنور ساڑھے تین ماہ کا پریگنر تھا اور اس کی جو سب سے بڑی ابارشن کی وجہ ہے وہ ہے لاپروائی لاپروائی کیونکہ یہ اس کا جو بہنس کا مالک تھا وہ اس کو دودھ اتارنے والا انیکشن یوز کرتا ہے جسے ہم آکسیٹوسن کہتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتا تھا تو جس کی وجہ سے جنور نے جو ہے وہ ابارشن کر دی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بلکل اس کا بیگ چھوٹا سا واٹر بیگ ہے اور ساتھ یہ اس کی یہ جھل پلے سینٹا بولٹ کی ہوئی ہے ابھی ہم اس کا فیزیکل یعنی اس کا دو معاینہ وہ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا مجھائینا کے ذریعے معاینہ کریں گے کہ اس میں کیا بجا بنی ہے بچہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ سامنے اس کا معاینہ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے معاینہ کرنے کے بعد بچہ تو ہمیں نہیں ملا بچے دانی میں کیونکہ یہ رات کو ہی میک اس نے باٹ کر دیا تھا اور بچہ آیا شاید کسی کتے بغیرہ یا کسی دوسرے جنور لے گیا ہوگا لیکن ہمیں بچہ بلکل بھی نہیں آیا یہ اس کی جہورہ پلی سینٹر ہے یہ اس کو نکال لی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فارمر جن کے جنور پریگرنٹ ہو چکے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ جنور کو دودھ اتارنے والا انجیکشن ہرگز استعمال نہ کریں کچھ فارمر کہتے ہیں کہ رات صاحب ہم نے اس جنور کو پچھلے ماہ پانچ ماہ تک انہی سے ٹکے کا استعمال کیا تھا تو جنور نے بچہ نہیں دیا اس بار یعنی اس نے پھینک دیا یہ جو اکسیٹوسن ہے اس کا استعمال جو ہوتا ہے یہ جب جنور پریگرنٹ میں تھوڑا سا دشواری پیش آتی ہو تو انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں جس سے جنور ایزیلی بچہ بار پھینک دیتا ہے اس لیے اس ٹکے کو بلکل بھی نہ استعمال کریں اس کے بہت ہی سائیڈ افیکٹ ہیں اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنا کر اپلوڈ کریں گے کہ اکسیٹوسن کے کیا نمائی